کرونا کا قرآن برابر پرپا ہے ہوشار اور خبردار رہنے کی ضرورت ہے کشمیری کھل کر اس وقت صدقے جاریہ جاری رکھے ہوئے ہماری یہ ڈاکٹر صاحبان جو ہے یہ ہمارے لئے ایک حساسہ ہیں ادب ناظرین میں سنم اجاز دیکھ رہے ہیں آپ گراؤنڈ ریپورٹ اور گراؤنڈ ریپورٹ میں گراؤنڈ کے حقیقت ہم ارباب اقدار اور عوام تک پہنچانے کی کوشت کرتے ہوئے زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہیں اور آج کے زمینی حقائق میں لوگ ڈاؤن اور لوگ ڈاؤن کا اب چوتھا فیز کیا شروع ہوگا نہیں شروع ہوگا اسی پہ بحث کی جاری ہے لیکن فیلال فیز تھرڈ میں صورتحال کچھ شہر سے ہی ناغر اور وادی کے مختلف علاقوں کے اس طرح سے ہے کہ کچھ کچھ ٹرانسپورٹ بھی چل رہا ہے کچھ کچھ لوگ بھی نکل رہے ہیں کچھ کچھ مجبوریاں بھی ہیں اور کچھ کچھ باقی معاملات ہیں جن کو لے کے لوگ باہر نکل رہے ہیں حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ لوگ ڈاؤن فور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ وائرس ختم ہو لوگ ڈاؤن فور نہ ہو وائرس کے ساتھ ساتھ نیا لوگ ڈاؤن ایک بڑی پریشانی بھی بن سکتا ہے اور عام لوگوں سے بات کرتے ہوئے یہی پوچھا جاتا ہے یہی جانا جاتا ہے کہ کوویڈ سے تو مریں گے لیکن کوویڈ سے زیادہ تعداد میں بکھ مری سے مریں گے اگر حالات ایسے ہی رہے کشمیر پہلے ہی معاملات میں پریشان رہا ہے دوزار دس دوزار آٹھ دوزار سودہ دوزار سولہ دوزار اٹھرہ دوزار انیس اور دوزار انیس کی پانچ اگست کی تاریخ کے بعد کشمیری لوگ ڈاؤن میں ہی رہی ہیں جس ورہ نہ کشمیری کا کام کاج ہو سکا ہے نہ کشمیری کچھ کما سکا ہے جو کچھ بچا کچھا تھا اس کو کھاتا پیتا رہا آج تک دن گزارتا رہا لیکن آگے کیسے گزرے گا یہ کشمیری کے لیے ایک بڑی پریشانی کی سبب بھی ہے کشمیری ان سبھی معاملات میں چاہے کشمیر کا ٹرانسپورٹر ہو کشمیر کا ٹرانٹون والا ہو کشمیر کا بزنس کلاس کا آدمی ہو کشمیر کا ہوتیر ہو کشمیر کا انڈسٹری والا ہو کشمیر کی پیپرماشی والا ہو سبھی اس لوگ ڈاؤن پچھلے لوگ ڈاؤن ہو اس لوگ ڈاؤن سے پوری طرح سے پریشان رہے ہیں اور کوئی آٹھانے کی کمائی نہ ہونے کے باوجود بھی کشمیری اب تک چلتے ہوئے یہ بتا رہا ہے کہ شاید آگے کا وقت اچھا ہوگا اچھے کی امید کرتے ہوئے کشمیری تو چل رہا ہے لیکن اس اچھے میں برابر کوویڈ کے حملے جاری ہیں لگاتار حملے جاری ہوتے ہوئے پازٹو کے ساتھیں کچھ اپنی غلطیاں کچھ اپنی نادھانیاں اور اس سارے کے بیچ میں کوویڈ کا وائرس کامیاب بھی ہوتا ہے لیکن سرکار کے کئی پرزے کام بھی کرتے ہیں ایک پرزہ سینگر میں لانے اور لے جانے والوں کا ہے ریڈ زونز میں سرکار عوام تک راشن پہنچانے والا پرزہ بھی ہے مجلی مہیا کرنے والا پرزہ بھی ہے اور مجلی کے ساتھ آپ کے گھر تک پانی پہنچانے والا پرزہ بھی ہے سینگر کو صاف شفاف رکھنے والا منصفل کارپریشن بھی ہے یہ سبی محکمیں مل جل کر کام تو کر رہے ہیں عوام کو بنیادی سولیات تو پہنچا رہے ہیں لیکن انہی سولیات کے بیچ میں کئی اور سوالات کھڑے ہوتے ہیں اور ایک سوال کل سینگر میں کھڑا ہوا جب باہر سے لائے گئے ملک کی مختلف لیاست سے لائے گئے لوگوں کو سینگر کے ٹی آر سی گراؤنڈ میں رکھا گیا تین لوگ وہاں سے فراری اختیار کر گئے ان میں سے ایک پڑا لکھا ڈاکٹر بھی تھا وہ پڑا لکھا تھا یا ڈاکٹری سیٹفکیٹ صرف حاصل کر رکھی تھی یہ ابھی تشنے طلب ہے لیکن بات پکی یہ ضرور نکل کے آتی ہے کہ کچھ تو ہے جو اس میں اس طرح کا وائرس ہے کہ اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے بجائے فراری اختیار کی اور سینگر میں اڈمنسٹریشن کو کل اس کو ڈونڈنے اور اس کے دو اور ساتھیوں کو ڈونڈنے میں ناکھنچانے بھی چبانے پڑے آخر کار شکار تو ملی گیا لیکن تب تک بہت کو دراد چکا تھا لیکن سینگر میں لوگ ڈاون اور اسی لوگ ڈاون کے دوران ملک کی مختلف ریاستوں میں کشمیری فسے ہوئے کچھ نے کچھ رہت مل رہی ہے لیکن آج جو کچھ بھی جمعوں میں ہوا پھر اس نے رونگٹے ہلا کے رکھ دیے جمعوں میں پاسٹو کے ساج بھی ہیں ونود کمار میرے ساتھی جمعوں میں ہیں ہم ان کے پاس سیدھا چلتے ہیں دیکھتے ہیں ونود کمار کے پاس کیا ہے خبر کیونکہ اودمپور پر ٹرین بھی پہنچنے والی تھی کب پہنچی کس طرح کتنے لوگ اس میں آئے یہ بھی جانے گی ونود کمار سے لیکن پہلے دیکھتے ہیں پہلے ہم چلتے ہیں ونود کمار کے پاس جمعوں جانتے ہیں کہ جمعوں میں آج کس جو آئے ہیں کس علاقے سے آئے ہیں ونود جی بہت بہت سواگت آپ کا آپ سے جاننا چاہیں گے جمعوں میں آج پوزٹو کے سزائے ہیں یہ بڑے دنوں بعد آئے ہیں کیا وجہ رہی اور کہاں پہ آئے ہیں تھوڑا سا بتائیں گے وستار سے ہمیں سنم میں آپ کو پہلے ہی پتا دوں جب ناکڈ آن 3 شروع آتا چاہت میں ہی کہا گیا تھا کہ جو باہر پڑواسی مجھ دور یہاں پہ بسیں ان کو باہر بیزن جائے گا جو باہر جو ہمارے لوگ بسیں ان کو باپس رہا دے گا اس سے ہی سب کچھ چیزیں کیلئے ہوگی تھے کہ آنے والے دنوں میں کچھ کیسز بڑھیں گے اور ہم نے دیکھا کہ جوڑا مکشنگر میں شروعاتی دور میں ایک کیس جو آیا اسلوکنگر سے کیس آیا وہ اپچار کا روا کر کہ اپنا چیٹ مر کا روا کر چالی دن پہلے آئے تھے ہم نے سب سے وہ پوزیٹیف پایا گیا پھر اس کے دیتے کو سب کو کونٹین کیا گیا اس کے بعد ایک کیس جو ہے گوڑا مکشنگر سے ایک مائلہ کا کیس آیا اس کے بعد درائیور تھا اور اس کے بعد اس کے درائیور کے درائیور وہ دیکھتے اس کے کلینا چیلوں کو اور پوزیٹیف آئے وہ درائیور تھے اور ایک مائلہ ہے مائلہ کا پتی بھی درائیور ہے لیکن ابھی اس کے پتی کا سیمپلنگ نہیں ہو پائی ہے اور بسولی اور بلاور سے اچھے کیسز آئے ہیں تو کئی نہ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں بڑھنے کا کاران وہ نے آپ کو بتا دیا کہ جب باہر سے لوگ آئیں گے جو اپنے جب مو کشمیت کے باشندے ہیں وہ جب باہر سے آئیں گے ان کی سیمپلنگ ہوگی اور سیمپلنگ کا زفتار بڑھے گی تو کیسز بڑھے گی تھی سیمپلنگ چلی آپ نے بتا دیا سیمپلنگ ہوگی تو کیسز بڑھیں گے باہر سے آئیں گے تو باہر سے آنے والی بات اگر کریں تو آج ادھمپور ٹرین آنے والی تھی ملک کے مخصف ریاستوں میں جو جمہوں کشپیر کے ناغرک بند ہیں ان کو لائے جائے گا پھسے ہوئے ہیں ان کو لائے جائے گا کیا یہ ٹرین پہنچی کس طرح کی سوچویشن کس طرح کی سولیات وہاں پہ رکھی گئی تھی دیکھیں پہلے بڑی جلدی بلایا گیا تھے کہ پانچ بجے کے قریب ٹرین پہنچے لیکن ٹرین پہنچ گئی ہے اور وہاں پہ پوری روستہ ہی کی گئی تھی سنم سب کا سینپلنگ کی گئی ہے اور اس کے بعد ان کو کرنے کے لیے اپنے جلوں میں بھیجا جائے گا سکتہ بندبستی کی گئی ہے ان کے لیے فوڈ پیکٹ اور پانی جو ریلوے سٹیشن سے دیا جاتا چمو ریلوے سٹیشن سے الٹیمیٹلی ایک اور ٹرین اب کچھ دیر میں وہاں پہنچ سکتی ہے وہ دنپور میں جو گوہ سے چلی ہے تو ہو سکتا ہے کہ روٹیر میں روز کی ٹرین چلی ہے ابھی اس کو لے کر ریلوے دپارٹمنٹ جو روز جو روز چودہ دن تک قارنٹین کرنا پڑے گا قارنٹین سنگٹر میں رہنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی اپنے گھروں میں ان کو جانے کی عنومتی ملے گی اگر وہ نیگیٹیو ریلوے دیگا بنو جی کیا اس میں جو لوگ ہیں وہ جمہو سپرات کے ہیں جمہو صوبے کے ہیں یا کشمیر کے بھی ہیں اور اگر کشمیر کہا تو انہیں کشمیر پہنچانے کے لیے کس طرح کی کوششیں کی ہیں سرکار میں دیکھئے اگر ہم لکھنپور کی بات کریں یا پھر جو کورنٹین سنگٹر تھنڈی کوئی میں بنا ہوا ہے اور یہاں جو یہ کین آئی ہے اس کی بات کریں اس میں سبھی جلو کے جمہو کشمیر یوٹی کے سبھی جلو کے لوگ ہیں اور ان کو اپنے جلو میں پہنچانے کے لیے پہلے کہ یہ سیمپلنگ ہوگی سیمپلنگ ہونے کے بعد اپنے جلو میں پہنچانے کے لیے شوشل ڈسپنسنگ کو مینڈین کرتے ہو اس کو فالو کرتے ہو بسس الگ الگ جلے کے لیے لگائے جائے گی اور ان کو بسس سے روانہ کیا جائے گا یہ بات آپ نے مینود جی بتائی اب آپ نے جب لکھنپور کی بات کی جمہو کی ہم تھوڑی سی بات کریں لکھنپور میں عام کشمیری کاروپ ہے کہ وہاں ایڈمسٹریشن بلکل کام نہیں کرتی اور خاص طور پر وہاں انہیں بہت زیادہ پریشان ہونا پڑتا ہے جمہو میں ایڈمسٹریشن کے حوال